پاکستان کا فیوچر جیولن تھرو کا فیوچر پاکستان کو ریپریزنٹ کرنے یاسر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں یاسر نے بہت سے پلیٹ فرم میں پاکستان کا نام روشن کیا ہے چاہے وہ سلور میڈل ہو چاہے وہ برانز میڈل ہو اور یاسر کے آسل بھی بلند ہے یاسر سے ہی جان لیتے ہیں کہ ارشر ندیم کو اب چونکہ وہ گولڈ جیت چکے ہیں ان کو آئیڈیال مانے گے کیونکہ یہ ان کے جنئر بھی ہیں اور کتنا کچھ ارشر سے سیکھنے کو ملا ارشر ندیم ماشاءاللہ چالیس سال بعد گولڈ میڈل جیتنے میں کامیاب ہو گئے ہیں آپ کی ایکسپیکٹیشنز خود سے کتنی آئی ہیں کہ انشاءاللہ آپ بھی پاکستان کا نام اسی طرح روشن کریں گے جی فرسٹ او فال تو بڑی خوشی کی بات ہے کہ ارشد بھائی نے علمپک میں گولڈ لیا ریکارڈ کے ساتھ دوسری بات یہ کہ میری جو ایکسپیکٹیشنز تھی ہارڈ ورک تھا وہ پہلے بھی ویسے ہی تھا اور اب بھی تھوڑا بڑھ گیا ہے مینجریل اگر اس حوالے سے بات کی جائے کتنی سپورٹ ہے فیڈریشن کی یا گورنمنٹ کی آپ کا ہم نے ایک انٹرویو دیکھا جہاں پر آپ کلیم کر رہے ہیں کہ مجھے ایک چیمپینشپ میں جیتا ہوں سلور یا برانز وہاں پر لیکن جو انامی رقم اس کا ذکر کیا گیا وہ مجھے ابھی تک نہیں ملی اور کتنا ٹائم ہو گیا تحال نہیں ملی جی بالکل ابھی وہ لاسٹ یر جولائی کی بات ہے دوہزار تیس کی جب میں ایسیا میں برانز ہوا تھے ایسین ایتلیٹک چیمپینشپ میں تب وہ پرائم منسٹر صاحب نے مجھے راؤنس کیا تھا لیکن ابھی تک نہیں ملا میری ابھی عثمانی صاحب سے بات ہوئی ہے جو ان کے ایڈوائزر ٹو پی ایم ہے انہوں نے مجھے کہا ہے کہ یقین دہانی کرائی ہے کہ جی میں دوں گا آپ یہ ساری چیزیں یہ نیگیٹیو چیزیں میں نے کہا مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر آپ یہ دے رہے ہیں تو مجھے اور کیا چاہیے اور دوسری بات یہ ہے کہ ہاں بس گورد سپورٹ جو ہے وہ تو آپ کے سامنے یہ ساری پہلے اتنی کوئی خاص سپورٹ ہے نہیں خاص کہیں سے بھی اچھا یاسیب بھئی ارشد کا تو ہم نے دیکھا آپ اپنا کیا سوچ کہ آپ اس فیلڈ میں آیا ہے جیولین کی کیونکہ پاکستان میں اس طرح سے یہ ان نہیں ہے ٹرکٹ ہاکی فوٹبال یا تین میجر تھی جنہوں نے بوم دیکھا ہے جیولین کا اس طرح سے نہیں ہے تو کیا ایک آپ ایم لے کے آئے اور کہاں سے یہ شوق آپ کو یہ میں نے کالیج میں سٹارٹ کیا تھا گیم جب سے جو سٹارٹ کیے میں نے اس کے بعد یہ ہے کہ مطلب کالیج سے سٹارٹ کیا فیس ماف کروانے کے لیے جو صحیح بات ہوتی ہے کسی پلیئر کی میڈل کلاس بندے کی تو یہی تھا کہ تب تو چلو فری ایڈکیشن ملے گی اس وجہ سے شروع کی تھی اس کے بعد یہ شوق ہو گیا جی پاکستان کو ریپریزنٹ کرنا ہے ریپریزنٹ کر لیا تو اس کے بعد یہ شوق ہو گیا میڈل لینا ہے اب ایشیا میڈل لیا تھا اب یہی شوق ہے کہ عرشت کی طرح علمپک میڈل لینا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ ہماری دعائیں ہیں اور انشاءاللہ آپ یہ کر سکتے ہیں جس طرح سے آپ میں سیلور برانز جیتا ہے اس فیلڈ میں کوچ کا ساتھ ہونا کتنا ضروری ہے اور وہ کتنا ہیلپ پول ہوتا ہے ہنڈر پرسنٹ کوچ کی ضرورت ہوتی ہے ایسا نہیں ہے کہ کوچ کے بینے آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے کیونکہ یہ ایک ٹیکنیکل ایونڈ ہے ٹیکنیکل ایونڈ میں آپ کو ہمیشہ کوچ کی ضرورت ہوتی ہے جیسا کہ آپ ابھی دیکھ رہے ہیں چھوٹی چھوٹی مسٹیکس ہوتی ہیں ہماری ٹیکنیک میں تو وہ کوچ کے بینے کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا اور واقعی میں بخاری صاحب جو کوچ صاحب ہیں ہمارے پہلے ارشد کے بھی تھے ابھی میرے ہیں تو وہ ماشاءاللہ سے بڑا کام کر رہے ہیں اس چیز پر میں ٹیکنیکل چیزوں میں کچھ بہتر ہوں تو ایسیا میں سٹین کر رہا ہوں بلکل ماشاءاللہ اور ہم نے اچھا ہم نے یہ دیکھا کہ جیولین ارشد کے جیتنے کے بعد چھوٹے چھوٹے بچے گلی مہلوں میں سٹک پکڑی بھی لکڑی کی اور وہ تھرو کر رہے ہیں اس حد تک ایک نیا جذبہ اس گیم کو پاکستان میں فرو کرنے کے لیے بچوں میں آ رہا ہے اگر ہمارے پروگرام کے توسط سے آپ اس کے کوئی گریپ بتا دیں کہ کس طرح سے پکڑتے ہیں اور اس کو تھرو کرنے کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے اور کتنی پاور لگتی ہے گریپ اگر کلوز کر کے دکھا سکے گریپس ہیں جو میں اور ارشد کرتے ہیں وہ یہ ہے دونوں انگلیاں انگوٹہ یہ لانا ہے ایسے اس پر اور یہ انگلیاں ہوتا ہوں گی تو اس کے بعد یہ سیدھا بازو ہوتا ہے بس اس میں پھر آپ نے پورا زور لگانا ہوتا ہے اور زور اس میں مین چیز یہ ہے کہ آپ نے اس کی ٹپ میں زور لگائیں جتنا بھی ہو سکتا ہے تب ہی یہ جا کے آگے ٹریبل کرے گا اس کے علاوہ ڈفرنٹ گریپس ہیں ایک یہ ہے یہ بہت ڈیرلی یوز کرتے ہیں لوگ اس کے بعد یہ فنگر والی یہ یہ بھی اچھی ہے آپ یوزیلی کون سی ایوز کرتا ہوں یہ انڈیکس فنگر اور یہ انگوٹھے کے ساتھ جو یہ گریپس ہے ٹھیک ہے اچھا انڈ پہ میرے ایک سوال آپ سے جیبلن خریدنا ارشد نے اپیل کی کہ جیبلن ایک اچھے وہ جو میٹیریل کا جیبلن ہے وہ دیا جائے اس کی کمی ہے تو ابھی بھی ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے دیفنیٹلی ارشد کے پاس ہیں تین جیبلن لیکن وہ اس کے پاس ہے اس کی ٹریننگ کے لئے میرے پاس نہیں ہے جیبلن میرے پاس یہ ہے کہ جو کے بڑی تھرڈ کوالٹی کے جیبلن ہے اس کمپیر ٹو جو ہمارا انٹرنیشنلی یوز ہوتا ہے تو وہ نہیں ہے اس کے بینہ ٹریننگ کرنا بڑی مشکل چیز ہے اور جا کے آپ اس میں کمپیٹیشن کھیلتے ہو پھر تو ڈیفینیٹلی مشکل ہوتا ہے کیونکہ آپ یوز ٹو نہیں ہوتے اور پرفارمنس اس کی وجہ سے نہیں آرہی اگر ہمارے پاس ہوں تو زیادہ تھوز اچھی ہو سکتے ہیں یاسر بھی اگلا آپ نے کیا ایم سیٹ کیا ہے انشاءاللہ ہم آپ کو ٹوانٹی ایٹھ اولمپکس میں دیکھیں ہاں انشاءاللہ جی وہ تھوڑا سا لانگ ٹرم ٹرم ہے کیونکہ چار سال ہیں ابھی انوائل اس میں کیا ہے ہاں بلکل ابھی نیکس ٹیر ورلڈ چیمپینشپ ہے جو کہ اولمپکس کی طرح ہی ہوتا ہے اتھلیٹس کی چیمپینشپ الگ سے ہوتی لیکن یہی ہے میں کہ پہلے ورلڈ چیمپینشپ پہ جاؤں اور اٹھائیس میں انشاءاللہ اولمپکس میں انشاءاللہ جی بہت شکریہ اور ہماری یہ دعا ہے کہ یاسر جو ہے پاکستان کو ریپریزنٹ کریں بڑے پلیٹ فارم پہ کریں اور اپیل ہے اس پلیٹ فارم سے اس پروگرام کے پلیٹ فارم سے کہ یہ جو ہمارے اتھلیٹ ہیں انہیں فولی فسیلیٹیٹ کیا جائے چاہے وہ مالی لحاظ سے ہو چاہے وہ ایکوپمنٹس کے حوالے سے ہو چاہے وہ مینیجیریہ لیول پہ ہو ان کو سپورٹ کیا جائے کیونکہ یہی وہ واحد امید ہیں جو پاکستان کا نام پوری دنیا میں روشن کر سکتے ہیں دیگر کھیلوں کی جانب بڑھتے ہیں ان اتھلیٹ سے پوچھتے ہیں کیونکہ ان کو بھی بہت سے مسائل کا سامنا ہے جیبلن کا ہم نے دیکھ لیا کافی عد تک سپورٹ ہے لیکن دیگر سپورٹ جو ہیں وہ کس طرح سے مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں آئیے چلتے ہیں ناظرین ینگ اتھلیٹ حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں حسین سے جان لیتے ہیں کہ وائے جیبلن انہوں نے جیبلن کا انتخاب ہی کیوں کیا اور اب چونکہ عرشد ندیم پاکستان کو گورڈ میڈل جتوا چکے ہیں تو کیا عرشد کو دیکھ کر ہی ان میں جذبہ آیا ہے یا اس سے پہلے بھی حسین اسی طرح تھے اسلام علیکم حسین حسین کیسے ہیں آپ حسین ایج کے آپ گئی سر ایٹین ایئرز ایٹین ایئرز اور جیبلن کا خیال کیسے آیا سر جب عرشد بھائی پہایا تھے پاپا کے پاس پاکستان کے نیشنل چیمپین رہ چکے ہیں تو جب انہوں نے عرشد بھائی کو تریننگ سٹارٹ کروا ہی میں چھوٹا سا تھا تو پاپا کے ساتھ آتا تھا عرشد بھائی کی تریننگ دیکھتا تھا تو بول پکڑ کے پھینکتا رہتا تھا تو عرشد بھائی سے انسپیریشن تھی بہت زیادہ تو پاپا کے اسلام بھائی کیمپ لگا ہویا کوئٹا لگا ہویا تو گھڑ میں ہم نے چھوٹا سا ایک پلوٹ بنایا ہویا تو ادھر میں بول پھینکتا رہتا تھا تو اس کے بعد میرے پاپاوں کا میں نے بھی جیولن کرنا ہے تو پاپا نے پھر میرا ایم سیٹ کیا کہ ہم نے انشاءاللہ ٹونٹی ٹونٹی ایٹ کی اولمپکس کرنی ہے اور انشاءاللہ ورلڈ ریکارڈ کرنا ہے تو جب عرشد بھائی نے یہ تھرو کیا انہوں نے 92.97 تو اس سے بہت زیادہ موٹیویشن ملی ہے اب اور زیادہ ٹریننگ کا مزہ آ رہا ہے اور انشاءاللہ ورلڈ ریکارڈ کروں گا انشاءاللہ اچھا حسین مجھے یہ بتائیں کہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ سپورٹس کو بھانٹی ریو کرنا کتنا مشکل ہے سر ابھی میں نے انٹر اپنے کمپلیٹ کی ہے تب تو میں بیلنس کا رہا تھا مطلب جب پیپر ہوتے تھے تب ٹریننگ میں آدھے پونے گھینٹے کی کرتا تھا تو ابھی جیسے جیسے میرا شیڈیول آگے بڑھتا جائے گا اسی صاحب سے پاپا ٹریننگ کو مینیج کرتے جائے گا چیک ہے اور اٹھائیس کو علمپکس انشاءاللہ ہم حسین کو دیکھیں گے مینوائل آپ نے کون سے چھوٹے چھوٹے گھول چٹ کیے کہ یہ سٹیپ بے سٹیپ ہم نے علمپکس تک جانا ہے سر ابھی میں ٹریننگ کا رہا ہوں جیسے جیسے تھرو بڑھتی جائے گی ویسے ویسے مجھے کمپیٹیشنز ملتے جائیں گے ویسے ہی آہستہ آہستہ ارشد بھائی کی طرح انشاءاللہ علمپکس میں آپ کو نظر ہوں انشاءاللہ ویشیو گودلک حسین انشاءاللہ آپ کو ہم علمپکس میں دیکھیں گے اور امید کرتے ہیں کہ آپ پاکستان کا نام روشن کریں انشاءاللہ پاکستان کا یہ فیوچر ہے ان کو سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے جتنی سپورٹ حکامے بالا ان کو کریں گے یہ پاکستان کا پرچم جو ہے وہ پوری دنیا میں سربلند ہوگا ناظرین جمائکن حسین بولڈ کے بارے میں تو آپ نے سنو گا لیکن میں اس وقت شجر عباد جو کہ پاکستانی حسین بولڈ کے نام سے جانے جاتے ہیں جو کہ پہلے پاکستانی اثلیت ہے جنہوں نے ایک بڑے پلاتفرم میں پاکستان کو ریپریجنٹ کیا ہے سپرنٹنگ سپورٹ میں اشلا بھیکم شجر کیسے کیسے ہیں آپ شجر کتنے حسلے بلند ہیں ارشد ندیم ایک واحد اب ہمارے پاس وہ فیس ہے جو گولڈ میڈل لے کے آیا ہے اس کو دیکھ کے دیگر جو اثلیت سے ان کا ہستہ دیفینیٹلی بلند ہوا ہوگا تو آپ بھی کے ایکسپیکٹیشنز ہیں جی دیکھیں ابھی ارشد بھائی کومن ویلس المپکس میں میڈل بھی لے کے ہیں اور پوری دنیا کو انہوں نے بتایا کہ پاکستان میں بھی اثلیتکس ہوتی ہے تو انشاءاللہ ہمارے بھی کوششیں ایسی طرح ہم بھی کوالیفی کر کے جائیں پاکستان کو کس کس پلیٹ فارم میں ریپریزنٹ کر چکے ہیں ابھی تک جی میں الحمدللہ گیارہ کنٹری پہ ریپریزنٹ کر چکا ہوں پاکستان میں تو الحمدللہ میرے دو انٹرنیشنل گولڈ بھی اور ایک براؤنز بھی ہے تو الحمدللہ میں فرسٹ پاکستانی تھا جو کومن ویلس کے فائنل میں پہنچا تھا تو الحمدللہ پاکستان کے رکارڈ بھی ہم وہ رکارڈ کے بھوئی میں پوچھنا تھا کیا رکارڈ ہے جی الحمدللہ میرا پہلا ٹور تھا تو میں نے پہلے ٹور میں پاکستان کا رکارڈ بھی کیا اور ٹو ہنڈڈ میٹر میں میں گولڈ بھی لے گیا ہے پاکستان کے لیے ماشاءاللہ ٹھیک ہے اور یہی ابھی تک پاکستان اوورال اگر دیکھا جائے تو جی ابھی پاکستان کا تیز ترین تھلیٹ ہوں الحمدللہ اور پاکستان کا نیشنل رکارڈ ہے ہنڈر ٹو ہنڈڈڈ میٹر اور سکسٹی میٹر ٹھیک ہے اچھا سجر اس پلیٹ فرم سے حکامے بالا تک جو آل عبدوں پہ بیٹھے ہیں کوئی ایک اپیل کرنا چاہیں ان اثلیٹ کے والے سے جی میرا تو یہی سب سے کہنا ہے کہ زیادہ سے زیادہ سپورٹ کیا جائے تاکہ پلیروں کو حسلہ ہو جیسے عرشد ندیم ابھی علمپس میں میڈل لے کے آئے ہیں ہمارے پاکستان میں ایسے بہت سارے اثلیٹ ہیں جو پاکستان کے لیے میڈل آ سکتے ہیں بس یہ ہی ہے کہ ان کو یہ ہی چاہیے کہ جیسے انٹرنیشنل اچھے کنٹری پہ پلیروں کو فسلیٹر کیا جاتا ہے پاکستان میں بیاسے کیا جائے تاکہ پلیر اپنا اچھا ورک کریں عرشد نیکسٹ ایم آپ کا کیا ہے ٹونٹی ایٹ میں ہم آپ کو انشاءاللہ دیکھ رہے ہیں جی ابھی انشاءاللہ سائف چیمپنشپ انڈیا میں ہو رہی ہے اس کی تیاری کر رہا ہوں اور اس کے بعد انشاءاللہ میری خواہش ہے کہ میں پاکستان کو ورلڈ چیمپنشپ میں کوالیفئی کر کے پاکستان کے لیے وہاں پر ریپیزنٹ کروں ریشو گوڈ لک شیجر انشاءاللہ آپ پاکستان کا نام روشن کریں گے